جس نے آکھ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا مفوض عمری اللہ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ وَلَا حَوْلًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَعُوضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہر طرف لوٹ مچا رہے ہیں مُریزی ہے عدالت کا نام نہیں ہے بے انصافی ہے الراحبر کی صورت میں رہزن آ چکے ہیں اب انسان پر انسان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ضرورت ہے کہ اللہ کا نمائندہ جس سے جل تشریف لائیں اور اس دنیا کو جنت میں تبدیل کریں اسے سکتی بھی انسانیت کو انسانیت بخشیں اس انقلاب جہانی کا حصہ بن سکیں جسمانی اور فکری تیاری بہت ضروری ہے ہمارے پاس بہترین بہترین اصلحہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن بلیکا لحجت ابن العسان سلراتکا علیه وعلا آبائه فی هادي السارہ وفی کل سارہ وليا وحافظا وفاعدا وناسا ودلیل معینا حتا تسکنه اردکا توعا و تمتعه فی ها تبیل اللہم صلی اللہ محمد وعید 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 فری قرآن دعا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا واخدعنا ربنا ولا تحمل علينا جسرا كما حملته على الذین من قبلینا ربنا ولا تحمل اللہ مالا طاقت لنا بے وعفوانا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما قعد فقد قال اللہ وعصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقیم السلاة واقمر بالمعروف ونعن المنکر واصبر على ما حصابك ان ذالک من ازم الامور سلوات بری محمد اللہ وصلاح عمد والم محمد وعد الفار اگر ماحور کو دیکھیں اپنے اور ایسے معلوم مطلب ہے کہ ہر یونٹ ہر وہ جو اپنے آپ کو اس عمان سے کام کرتا ہے کہ ہم معاشرے کی رہنمائی کر رہے ہیں حتی پالی وڈ کا دعوی بھی یہی ہے کہ جو فلمیں بن رہی ہیں جو اپیسوٹ بن رہے ہیں وہ ماحول کے دروس کرنے کے لئے بن رہے ہیں کیونکہ یہ ماحول میں یہ برائیاں ہیں یہ برائیاں ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ یہ ماحول دگڑتا ہی جا رہا ہے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ماحول میں یہ ہو رہا ہے دنیا ان کو دیکھ کر کے ماحول بنا رہا ہے یہ مسئلہ بلکل جس کو تسلسل کہتے ہیں جو ہمارے ہاں فلاسفی میں باطل ہے ایک سرکل کی شکل اختیار کر گیا ہے ایسے موقع پر گفتگو کرنا دین کی خود ایک آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے ریلیجنس یہ نہیں کہ آج کے زمانے کے بعد چودہ سو سال کی بات ہے کہہ دیجئے مولی صاحب جو بیان کرنا کیجئے ہم کو جو کرنا وہی کریں گے یہ ہمارا اٹیٹوڈ رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے میں امرار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ساری دنیا کر رہا ہوں یہ نتیجے پر میں پہنچا ہوں میرے پاس ایک چھوڑا سا مقدمتہ نہیں گفتگو سے گزرنا چاہتا میرے ساتھ رہی ہے ہم ٹرونٹو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہاں پر ایک اٹھ بار نکلتا ہوں ٹرونٹو سٹار اس میں ایک چھوٹی سوا ہے سٹوری ہم نے پڑی تھی ایک نوجوان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس مجھے سوستی محسوس ہو رہی ہے جوان ہو محسوس کر رہا ہوں اپنے زندگی معاش کر رہی ہے کیا چکتا ہے محسوس تھی اس نے کہا جو محسوس کر رہا ہوں تمہارے پاس آیا تو علاج کیجئے بتاؤ بھی کیا کرنا ہے اس نے کہا روزانہ تھوڑا سا ایکسرسائز کر لو تو مریض نے کہا کہ میں تو روزانہ میری سیلزمین ہوں بہت زیادہ چلتا بیرتا ہوں تو ایک ڈیوائس لگا رہیا آپ جب وہ ڈیوائس ملتا ہے اگر آپ بیٹ پہ لگا دیجئے تو دن میں کتنی مرتبہ کلومیٹر آپ چلے ہیں وہ سب بتا دیتا ہے ایک مہنے کا انہوں نے سامنے نتیجہ نکالا روزانہ تیم چار کلومیٹر چلتا ہے اب یہ ڈاٹروں کے لئے ایک معمہ بن گیا چلتا بھی ہے اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے نتیجہ یہ نکالا گیا جو چل پھر رہا ہے وہ جاپ کے پریشر میں جا رہا ہے اور اس کی نیت ہی اس کی نہیں ہے صحت کی اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے صحت کے لئے ایکسرسائز کرنا ہے تو ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ مجلس میں کسی پریشر میں جاتے ہیں تم دیلی کی نیت سے کوئی جاتا ہے سوال پڑی محمد محمد یہ حقائق ہے مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے میں اپنے وہاں سے جب دیکھتا ہوں یہ حالات ایسے ہی ہیں باطلی آگیا ہے کوئی شاعر آگیا ہے کوئی یہ آگیا ہے اور فلان صاحب کی مجلس سورت تو بتانا ہے اور ہمارے تعلقات بھی رہے ہیں کوئی بھی بڑے اس طرح کی حالات میں ہم دین کو جیسے سمجھنا چاہیے سمجھ پاتے ہیں تو پہلے ہماری کوشش ہونا چاہیے ہمارے ہاں کہا گیا ہے جتنا بھی عمل ہے اور نیتوں پر مبنی ہیں جتنا بھی ایکشنز ہمارے ہیں اور نیتوں پر مبنی ہیں حتی شکیاتِ نماز کی بحث میں بھی جو بہت زیادہ قہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں ان کا یہ خیال یہ ہی ہے کہ شک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے نیتوں کو صاف نہیں کیا گیا اسی لئے کہا گیا کہ زبان سے ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے نماز پکڑے ہو جائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں مغرب کی پر رہا ہوں یا جماعت پر رہا ہوں نہیں بلکہ ذہن میں رکھیں یعنی پروگرام کریں اپنے برین کو اس کے بعد عبادت کریں تو پھر شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو چونکہ پہلے ہی سے زبان چل رہی ہے برین کام نہیں کر رہا ہے تو دونوں میں تضاد ہو رہا ہے شکوک بھی پیدا ہوتے ہیں نا جانے کیا کیا لسٹ بن جاتی ہے نماز ہوتی ہے ایک سوال پڑی نماز نماز پکڑے ہیں نماز پکڑے ہیں نماز پکڑے ہیں دیکھئے ہر بچہ گود میں جو آ رہا ہے وہ معصوم ہے تم جانتے ہیں پیدا ہوتے بھی کہتے ہیں انہوں سے معصوم ہے ایک سال کا معصوم ہے دو سال کا معصوم ہے تین سال کا بچہ کھیل رہا ہے معصوم ہے چار سال کا بچہ کھیل رہا ہے معصوم ہے پانچ سال کے بعد اس کو کوئی معصوم کہتے ہوئے جھجٹتا ہے تو پھر اس کی اس وقت کس نے چھنیا تو پھر اس کی اس وقت تو جب بہت اچھے طرح سے گود میں معصوم بچہ آیا ہے اور بیٹھا ہونے کے ساتھ لے کر چند سال تک سب ہی کہہ رہے ہیں معصوم ہیں لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا گیا اس کی اس مر کس نے چھنیا ہے تو یہ ہم کو سوچنا آئے کہ ماں ہوا کہ اس کے دیٹے سے میں کہاں کرتا ہوں کام کرتے ہیں آج کل گارمنٹ فیکٹری بسا لیجئے کام فیکٹری ہے وہاں پر اسیمبلی لائن ہوتی ہے پوپولیشن کا سسٹم ہے گارب کے فریم آتا ہے اس کے بعد ایک ایک آدمی اکھڑا ہوتا ہے یا ایک روبوٹ کھڑا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ فلان نیٹ کو لگا دینا چلتے 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 آگے بڑھتا ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک جان نکلیں گی تو پوری کار بن کے نکل جاتا ہے تو اس کے معنی اس فیکٹری میں تمام کمپوننٹ جو ضرورت ہیں کار کے بننے کے مطابق تو اسی جیے وہاں سے جب باہر نکل رہا ہے تو کامل کار بن کے نکل رہا ہے اسی طرح کامیس جو بنتی ہے ایک چلی کوئی آستین سی رہا ہے کوئی کار سی رہا ہے آخر بنتے 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 آکے بڑھتے شرٹ بن جاتا اس کے بعد پائٹنگ ہو جاتی ہے وہ بکنے کے لیے نکل جاتا ہے انسان بھی ایک راو میٹیریل ہے ایک ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جو انٹر ہو تو انٹر ہو انسان نکلے تو سلمان کرے تو ایسی فیکٹری کی تلاش ہمیں کرنی ہے تو ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر انسان تو انسان آئے چونکہ راو میٹیریل ہے اور نکلے تو بلکل وہ مسلمان نہیں سلمان بن گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ معاشرے میں پورے معاشرے ہو یہ کمپوننٹ ہے یہ پورے معاشرے میں یہ بلینس ہونا چاہیے یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ نکالنا ہے تو جب بتا رہے ہوں اگر ایک کمپوننٹ بھی غلط ہوگا تو اس میں نقص آ جائے گا وہ کامل ہونے والا نہیں ہے ہر گول میں بچہ معصوم آیا لیکن ہم نے معصوم دیا نہیں اللہ نے آدم سے کہا یہ چیلنج تمہارے سامنے ہے نو سے کہا تمہارے پاس ہے ابراہیم سے کہا تمہارے پاس چیلنج ہے سارے انبیاء کو یہ چیلنج دیا کہ تم تم کو میں معصوم غلط میں دے رہا ہوں چیلنج یہ ہے کہ تم معصوم واپس لوڈا دو سارے انبیاء ٹھٹر کر رہے ہیں شہزادی فاتحبانی بھی چیلنج کو دیا اور وہ دے گا میں اس چیلنج کو دوں گی لوڈ میں معصوم کو ڈوں گی لوڈ میں دنیا کو معصوم دے سارے بڑے محمددال سبان اللہ سبان اللہ دیکھئے میں آپ کو سب سے اولی جو میں نے بتایا کہ ٹرائنگل کی ضرورت ہے ٹرائنگل مسلس ہے بچے کی پروریش کے لئے ماں باپ معاشرہ سکول کے مسلس ہیں ماں باپ اہم کمپونیٹ ہے سب سے پہلا جو ہے اگر ماں باپ ہے تو بچے نہیں ہیں اور اس کے بعد معاشرہ ہیں معاشرہ سکولنگ سسٹم ہیں اور دینوں میں ارتباد ہونا لازمی ہے ماں باپ کی مہینیت ہو اور اسی طرح سے معاشرہ بھی وہی چاہتا ہو اور اسی طرح سے سکول میں بھی وہی کیرکولم ہو تاکہ بچے کی تربیت اسی طرح سے ہو جس طرح سے باپ چاہتے ہو جس طرح سے معاشرہ چاہتا ہے مگر ہمارے ہاں چیلنگ یہ ہے کہ معاشرہ کچھ اور ہے سکول کچھ اور ہے ہاں کچھ اور ہے تو پھر یہ بچہ کیا کرے گا جب بچہ نکلے گا تو کنفیوز نکلے گا وہ بچے کے پاس کوئی ایسے ایڈیالوجیز نہیں ہوں گے جو افکار اس کو منزلیاں مقصد تک پہنچاتے ہیں میرے ساتھ ہے یہ اچھے طرح سے دیکھیں میں مثال لہتا ہوں آپ کو ہم سب چاہتے کہ بچے اچھے ہوں اچھے کے معنی کیا ہے تاریخ کیا ہے ہمان انجینیور بن جائے کنفیتر ٹوگرام اچھا ہے بچہ ہم آماز ڈاپٹر Oh ہے انگینیور کیا ہے بچ院 پروگرام ہوگا ہویا اچھا ہم بن گیا ہے یہ انسان بنیا ہے کیا نہیں بنیا yeah گشان گیا انجینیور کیا ہے ہے انسان ہے کیا نہیں ہے اس لیے کہ علم الТapa Territor ہے تربیت الانی جائے علم کا حاصل کرنا آسان ہے ہے تربیت حاصل کرنا آسان ہے آسانی ہے اس لیے تو یہ ہوا زیادہ کام کی ضرورت ہے اس کے لئے ویلنگنس کی ضرورت ہے پوری دین و مزلس میں یہ ارادہ ہو کہ یہ بچہ پاکس آب ٹکلے میں مسلم معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہاں مسئلہ قرآن مجید یہ کہتا ہے لَقَدْ قَيْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُصْوَةٌ اَسَلَ آپ نے کتنی متو سن چکے ہیں میں مرک سن سرکر رسالت ماف صلو اللہ علیہ وسلم یہ حیات کیا ہے نمونہ ہے تمام کی انسانوں کے لئے دنیا میں جتنے بھی ہیروز گزرتے ہیں جتنے بھی شخصیات گزرتی ہیں وہ ٹائم لیمیٹیشن بڑھتی ہیں یا سپیس لیمیٹیشن بڑھتی ہیں محدود ہے زمانے میں یا محدود ہے مکام میں جیسے ہی وہاں کے محدودیت ختم ہو جاتی کہ ان کی رہنمائی کوئی فابل نہیں ہوتی لیکن الہی رہنمائی میں محدودیت زمان بھی نہیں ہے محدودیت مکام بھی نہیں ہے یہ زمانے کے لئے نہیں ہیں اور دور کے لئے ہیں لَقَدْقَوْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِمْ سلام علیکم سلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیکم زحمتوں کی سفر کے سروات پڑھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیکم محمد عجل برد لَقَدْقَانَ لَكُمْ لَكُمْ لَكَدْقَدْقَانَ لَكُمْ زمانے کے لئے مینٹور ہے کس کے لئے؟ لَمَنْكَانَ يَعْجُ اللَّهِ ہرے کے لئے نہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے جو چاہتا ہے اس کا متعلق جو مربوط ہو جائے اس ایٹرنیٹی کی طرف اس دوام کی طرف جس کے پاس خاتمہ نہیں ہے قرآن مجید نے اس ذات کو ایز نمونی انسانیت پیش کیا ہے کس کے لئے؟ صرف مکہ کی جو نہیں ہے ہر دور کیلئے ہر سوالے کے لئے جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھیں میں آپ کو سوال کرتا ہوں کتنی مرتبط سن آپ نے شہزادی کی شادی ہوئی؟ کتنے جوڑے دیئے کہ شہزادی ہوئی؟ دوسرے دن شہزادی کے پاس بیٹی کے پاس باپ ملنے آیا کیا دیکھا؟ کہ پرانا ڈریس پہنی ہوئی ہے اوبیس پسچن تھا بدی ہی سوال تھا بیٹی کل ہی تو شادی ہوئی تھی کل میں نے جوڑا دیا تو شادی کا آج کیا ہوگا ہے؟ یہ پرانا لباس کو پہنی ہو کہا پاپا ایک سائلہ سوال کرنے والی دروازے پر آئی تھی اور وہ مان رہی تھی لباس کو اور قرآن کی آیت ہو جی یاد آ رہی تھی لَن تَنَا لُلْبِرَ حَتَّى تُن فِي قُمِمْ مَا تُحِبُونَ تم نیکیوں تک پہنچی ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو دے دو جس چیز سے محبت ہے نہیں نہیں impossible ہے کہ تم نیکیوں کو attain کر سکو virtues کو attain کر سکو جب تک کہ lovingly جو چیز بہت زیادہ تمہارے سے attach ہے اس چیز کو تم دے دو بابا کل ہی تو شادی بھی تھی اور میرے لئے عزیز تا ایڈرس لیکن چونکہ سوال کرنے والی آئی تھی میں نے کہا کہ پرانا لباس دے دوں تو اس آیت کے ذہن میں میں نہیں آ سکتی ضرورت تھی کہ جس چیز سے میں محبت کرتی ہوں اسی کو دے دوں یہ ہے معامل کس نے پیدا کیا ایک تو سرکار کی زیادہ ایک دوسری فاطمہ ظاہر ہے اسی گھر میں اور ہم لوگ ہر مرتبادی سے کسا پڑھتے ہیں ہنگ فاطمہ وہ ابو ہاں وہ بنا تو ہاں لیکن ہماری اہلی زندگی کیا ہے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں ساس کا بھی جوڑا ہوں نام کا بھی جوڑا ہوں جی یہ جوڑوں کی چکر کہاں سے آگئی ہے اور پھر پہلے مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں پھر پہلے میں بچوں کی تربیت بھی ہو جو بچہ کس طرح سے پڑھا ہا ہو سوال پڑھئیے اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے نام مسلم کے پاس مہورت نکال رہے ہیں ٹائم نکال رہے ہیں نکالوں کی اور گھر کے بنانے کی یہاں تک ہمارا اسٹریپس آ چکا ہے اس لئے کہ دین کو ہم سمجھے ہی نہیں یہ دین مرد ثلاؤز نہیں ہے کہ وہ سونا بھی سکھاتا ہے اٹھنا بھی سکھاتا ہے بیٹھنا بھی سکھاتا ہے لباغ بھی سکھاتا ہے یہ بھی سکھاتا ہے ت ambient₂ دھunts است کس وقت بولنا چاہیے کس وقت نہیں بولنا چاہیے ناخن کو کٹ کرنا کہاں سے کس انگلی سے کس انگلی پر ختم کرنا ہے کہاں پر پھینک دینا ہے جب اتنی بارکیوں پر دین بولتا ہے تو مسلمہ کیا ہے تو ہمارے پاس فاہلا بارٹم لائن نن اف ایس وی وانٹ ریلی ہے معافی جاتا ہوں میں گئے آپ کے ساتھ یہ بارٹم لائن ہے کہ ہم لوگ دین چاہتے نہیں ہیں اس لئے کہ دین ہم کو کچھ اور ڈیمینڈ کرتا ہے ہماری خواہشات ہمارا کچھ اور ڈیمینڈ کرتا ہے اور یہ دین کے کلچر کے کلیکشس میں ہماری پروڈکشن ہے تو اسی لئے ہم کچھ یہ بھی کرتے ہیں کچھ یہ بھی کرتے ہیں اسلام آ رہا ہے تو ہم لوگ آج نیت کریں دیکھیں میں بہلا کی جلے جا سکتا ہوں بہت آسانی سے خطابت خدا نے دیا ہے انداز دیا ہے میں آپ کو ایک ڈیڑھ گھنٹے تک اٹھاتا رہا ہوں بٹھاتا رہا ہوں خوشب ہی چلے گا آج مزا آگا ہے میں نہیں چاہتا مجھے روزہ تیامت جواب دینا ہے مرحام حقہ ملاتا تو انہیں اپنی ذمہ داری پوری کیا اگر پانچ سو کا مجموع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو کتنے گھنٹے آپ کے خراب ہوئے تو پانچ سو کے ہزار گھنٹوں کے ذمہ داری روزہ تیامت اسے پوچھی جائے گی باغلی تو بیٹھا تک تو نے کیا کیا اس لئے کہ لمحے بھی میرے میں ہیں سنس آف ریسپونسیبیلٹی احساس ہے مسئولیت جٹک نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچے کی پروریش کے سلسلے میں تعلیم کے سلسلے میں تربیر کے سلسلے میں خوشب ہم میری بہنیں جو پردے کے پیچھے ہیں ان کے چیلنجز بہت سے آگا اس لئے کہ عورت ایموشنل پہلے ہے ریشنل بات میں خدا نے بنایا ہے رحمہ و نیت پروردگار کا آئینہ ہے عورت رزاقیت پروردگار کا آئینہ ہے مرد ربی ارحمہ ماتمہ رب بیانی سخیرہ پروردگار رب میرے محبت کو رحم فرماؤں پر جس طرح سے انہوں نے میری زندگی میں رحم فرمایا ہے یہ خدا نے پیدا کیا ہے رات میں بچہ اٹھا حالانکہ دونوں کا خون ہے لیکن ماں اٹھی کیوں اٹھی اس لئے کہ اللہ نے اس میں جذبہ پہلے رکھا ہے محبت پہلے رکھی ہے بعد میں عقل مرد کو پہلے خدا نے عقل دی ہے بعد میں جذبہ تو جو بتا رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں ماں کو ٹک ٹاک رکھیں تو عورت سے سبا سب محبت سے پیش آئیں ایک جملہ محبت کا کہیں آپ کی دو تین مہینے خدمت کرے لی اگر آپ نے ایک ٹیڑا جملہ کہا تو پھر دو تین مہینے پریشان رہیں گے آپ تو عورت کی خصوصیت ہی ہے امام نے چھے ہاتھ چودہ سو سال پہلے پانچ چھے پہ امام کے قول ہے جب مرد یہ کہتا ہے اپنی بی بی سے ای لیویو کہ لیے یہ نوجوان بہت خوش ہو رہا ہے سب کو خوش ہونا چاہیئے اگر مرد کہتا ہے ای لیویو تو کبھی وہ نکال نہیں سکتی تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ لیویو کینڈاس آیا وہ بادری بول رہا ہے نہیں پہ چودہ سو سال پہلے اہلہ بیٹ نے دیا آیا دنیا نے غیر نے اپنا لیا ہم نے نہیں اپنا لیا تو اسلام نے ان بنیادی چیزوں پر کام کیا محبت پہلا محبت دین کی تربیت کا محبت سوا پڑی امام دیکھیں بہت اچھی طرح سے سمجھنے کوشش کیجئے انشاءاللہ میں کسی مسجد تک آپ تک پہنچا دوں تمہارا ولی کون ہے ولی کے معنی کیا ہے ولی کے معنی ٹوٹل کنٹرول جس کا ہوتا ہے اسکول سے لیٹر آیا نیچے تھا سکنیچر آف ڈی گاورڈینز یہاں سرپرستوں کے دستخط ہیں اس سرپرست اس کو کہتے ہیں جو اس بچے پر اختیار رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرپرست ساری دنیا کا سرپرست کون ہے انما ولی کون اللہ وہ تو ڈائریکٹ نہیں آسکتا اس نے اپنا پوہنٹیز بیچے ہیں انما ولی کون اللہ ورسول اپنی تمام ولایت کو کس کے حوالے کیا رسول کی حوالے کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُتِیمُونَا سَلَا وَيُدُونَا زَكَاتُوَهُمْ رَا کے عوم ان مومنین کی حوالے کیا جو حالتِ رکو میں انگوٹی دیتے ہیں سوائے مولا امیر المومن کے کسی نے نہیں دیا ہے اور یہ ولایت امامات کے ہاتھ میں آئی اب ہمارے پاس جنرل ولایت مسئلہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ باپ ولی ہے بچوں کا توجہ میں میرے ساتھ آپ لو کیا مانے پلائت رکھتا ہے یا نہیں یہ کہ نمازِ مسافر کے لیے شرط ہے آٹھ شرط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے کہ سفر حلال سفر ہو اور ابھی حرام سفر کرنے والا نماز نہ پڑے گا لیکن حکم ہے کہ حلال سفر کریں آٹھ دی دس دن سے کم والا سفر کریں یہ آٹھ کنڈیشنز ہوں تو چار رکاتی نماز ہو جائیں گی دو رکات باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم دلی میں ہی جا سکتے میں نے کہہ دیا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے جانا ضروری ہے بابا پہ رہنا ہے میری مسئلے تھے ہی کہ نہیں جا سکتے اب بیٹا چلا جائے اب جو نماز پڑے گا دلی میں تو وہ کیسی نماز پڑے گا وہ پوری نماز پڑے گا اس لیے کہ باپ کے حکم کو ٹال کیا رہا ہے چونکہ باپ ولایت رکھتا ہے اس ولایت کے حکم ان کے خلاف جو جائے تو اللہ کے خلاف پہ توجہ گتا ہے اسی کی بات اسی ولایت فقی کے معنی بھی نہیں ہے فقی بھی ہمارا باپ ہے جو حکم وہ دیتے سلام علیہ وآلہم اب یہ ولایت کیسے چلاتے ہیں توجہ بہت اچھی طرح سے اللہ ہمارا ولی ہے کہہ نہیں ہے اے پروہ دکھر تو اپنے ولایت کو چلاتا کیسے ہیں تو بجھو بہت اچھی طرح سے بسم اللہ ہر رحمہ ہر رحمہ ہر رحیم دو صفات رحمہ اور رحیم قرآن میں کتنے صفات موجود ہیں اللہ کے ننینہ صفات موجود ہیں ننینہ صفات میں دو ہی صفات کو کیوں جنا گیا بہت اچھی طرح سمیر ذات رہی ہے دو ہی صفات ہیں الرحمہ اور رحیم اس کو دو مرتبہ ریبیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمہ نے رحمی کیا چاہتا ہے زادہ پروہ دیگر چاہتا ہے کہ انسان میں ان ایکاؤں سے رحمت الہی پیدا ہو جائے دو جگتالے وہ ریفلک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کونسی صفات کی قہاریت کی نہیں جباریت کی نہیں بلکہ رحمہ تو جب رحمانیت کو ریفلک کرے گا مناقص کرے گا وہ ربوبیت کے قابل ہو جائے گا مولا سے منصوب یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مصباب الشریعہ اور یہ انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے The Land Dinner اور موجود ہے الاسلام.org جو بہت زیادہ دیجیٹل لیبری کے عنوان سے بہت سی کتابوں سے آ چکی ہیں بچے جوان بچے دیکھ سکتے ہیں پہلا جملہ مولا کا یہ ہے العبودیت جوہرت کن ہوہا ربوبیہ بندگی جوہر اور بندگی اگر سی گیا انسان تو خدایی ضرور ملے گی جب تک کہ بندہ نہیں بنے گا وہ خدا بننے والا نہیں ہے تو یہ انسان کی زندگی کا سفر بندگی سے شروع شروع ہوتا ہے خدایی پہ ختم ہوتا ہے اسی لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اشہدوانا محمدن عبدوہو و رسولو پہلے بندے تھے مولا امیر المومنین خدود جو لکھتے تھے اس میں لکھتے تھے من عبداللہی امیر المومنین پہلے لکھتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر امیر المومنین ہوں تو بندگی جب تک کہ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کو وہ بڑائی ملنے والی نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے بھی رحمانیت کا سیکھنا بہت ضروری ہے اسی لیے کہا گیا ایک حدیث ہے سرکار کے سالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الولد سیدن سبع سنین عبدن سبع سنین وزیدن سبع سنین یہ تفاہیں آج کی پورے ٹوپکا اور جاؤھر ہیں ہماری تمام گفتر حدیث خوبصورت ہے ہر حدیث خوبصورت ہے بچہ پہلے سات سال تمہارا سید ہے سردار حدیث مہینے کے سات سال سے پہلے تک بچے کو ماننے سکتے ہیں مانا تو کبھی نہیں چاہیے جو ماننے والا تربیت دینے والا نہیں ہے جتنا کمیونکیشن اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا باپ کہہ رائے جائے گا اتنا ہی اچھی ماں کہہ رائے جائے گی دھپڑ ماننا تربیت کے اصولوں میں سے نہیں ہے یہ اصول دین یہ ہیں پرنسپلز یہ ہیں کہ پہلے سات سال تک بچے کو کیا سمجھو تم سردار سمجھو کیوں سردار سمجھو کہ برین کے ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے اس زمانے میں تم اگر زبردستی کوئی کام کرو گے اس کے ذہن میں بات رہ جائے گی اور اس سے وہ باہر نکل نہیں سکے گا اسی لئے پہلے سات سال تم بچے کا اعتماد اپنے ہاتھ میں لو کیسے اعتماد لو امین مجھے اٹھا لیجئے بابا مجھے کاندے پہ چڑھا لیجئے سات سال تک بچے کو حکم شرعہ ہے کہ مار نہیں سکتے بلکہ اسے محبت سے پیش آئیں اس طرح سے محبت سے پیش آئیں کہ بچے میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ میرے ماباپ اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ہے تو یہی ہے جیسے ہی سات سال پورے ہو گئے اب زیادہ محبت کام آنے والی نہیں ہیں اب دوسرا رکھ شروع ہوا عبدون سواسنی آٹھویں سال سے چودہ سال تک بچہ غلام ہے ماباپ کا غلام کے محبت کیا ہے یعنی اب وہ اعتماد کو لے چکا ہے اب بچہ تیار ہے گائیڈنس کو ماباپ کے لینے کیلئے تیار ہے برین اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ تیار ہے کہ جو ماباپ حکم دیں گے میرے فائدے کا حکم ہوگا سات سال سے چودہ سال تک آپ اس کی تربیت کریں سات سال تک محبت دیں سات سال کے بعد اس کی تربیت کریں توجہو بچہ سات سال تک سردھم ہونا کیسے پر چلے ہوا شرارہ کرتا ہے شیطانی کرتا ہے گھوڑاتا ہے یہ بہت ڈراتا ہے ہمیں پریشان کرتا ہے اسی لئے کہا گیا گھر کو پہلے بھی اس کی امت بنا پہلے سات سال تک لیٹھم بی فری بھر کو بلکل ایسے اوپن رکھو کھیلنے دو کھوڑنک کرنے دو اس کو دھانٹ کر کے روکو نہیں بلکہ اس کے لئے محبت سے دوسرے روح کو پیش کر دو تاکہ اس کی دلچسپی اس طرف ہو جائے اس طرف تم جاتے ہو یہ بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے اسی لئے حضرت موسا نے دعا کی تھی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحِلُ الْعُقْدَةً مِن لَّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي پرودگارہ میرے سینے کو پشادہ کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھوک کھول دے کہنا کیا آپ چاہ رہے حضرت موسا اے میری قوم ارے نموہ جہرہ اللہ ہمیں دکھانا ہے کیسے دکھانا ہے نیکٹ آئیسے دکھانا ہے اللہ تو نظر آنے والا نہیں ہے پرودگار تُو نے مجھے جا بنایا اور یہ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو ڈیریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اتنا اتار دیں کہ جب میں بولوں تو اس کی زبان عوام کی زبان بولوں ایسے جملے بولوں تاکہ میرے بات وہ سمجھ سکیں ماں باپ بھی بچوں کو جب کھیلیں تو اس لیول پر آن کہ بچوں کے لیول پر کفتوکو کریں تو بچے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس بات کو سننے کے لئے چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں سرکار نے بچوں کو کاندھوں پر چڑھایا تو بچوں اونٹ بن گئے تو بچھا کہ بنانا دنیا کا اونٹ آواز بھی نکلتا ہے آپ کام میں ہمارا اونٹ تو آواز بھی نکلتا سرکار اونٹ کی آواز بھی نکلتا ہے اے سرکار آپ تو اولولاسم پہ نمبر ہیں یہ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تربیت کے اصول بتاتا ہوں بچوں کو مہار بھی دینا ہے بچوں کی بات بھی سننا ہے اگر تم چاہتے ہیں تم اپنی بات کو بن مانا آندہ چاہتے ہیں تم اپنی بات کو بن مانا تو پہلے تم بچوں کا اہدیمار بات سوار پڑیے محمد وارہ آج کل کی چائل سائکولوجی بہت بڑی بہت بڑا سبجٹ ہے جہاں سائکولوجی میں کام کیا ہے نفسی آت نے چیٹ ساؤکر سائکولوجس بھی کنیڈا میں ٹھونٹو میں میں جانا رہتا ہوں ایک سکول ہے بچوں کو داخلہ ہی لیتے ہیں یعنی ان کی تربیت ہی شروع کرتے ہیں تعلیم ہی شروع کرتے ہیں سیوین یئرز تک سیوین یئرز کے بعد اس سے پہلے جو بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ صرف کھیل کود میں سکھاتے ہیں ان کو ایسے برڈن نہیں دیتے کہ تم کو سیکھنا ہے کھیل کود میں ایسے کھلونے ایسے چیزیں پیدا کرتے ہیں جس سے انہوں بچے تھوڑا ہوسا سیکھ جاتے ہیں لیکن اصلے تربیت ساتھ ساتھ سے شروع ہو رہی ہے تو اگر اصولوں کو کوئی دوسرا لے جیسے کہ سید خطوب جب ویسٹرن کنٹری سکو جاتے ہیں بہت بڑے عالی گزرے ہیں جنہوں نے تفسیرِ قرآن لیکھی برادران اے سنت کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں مغرب گیا تھا جب ویسٹرن کنٹری گیا مجھے اسلام ملا مگر مسلمان نہیں ملا جب میں وطن میں آیا مسلمان ملا اسلام نہیں ملا یہ ہماری پریشانی ہے ہم لوگ جو ہیں نیچورل سیٹیزنز ہیں تب جب میرے ساتھ رہی اچھی طرح کیا مثال ہے بس انہوں آج کے جن کے پاس خدا نے دیا دولت دییا وہ لوگ جیسے ہی بی بی فریگنٹ ہوتی ہے ساتھ اٹھ مہینی میں امریکہ یا ایورو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا آسٹریلیا پیدا ہوا تو اس کو پاسپورٹ آسٹریلیا کرنے دیں امریکہ پیدا ہوا تو امریکہ اس کو کیا کہتے ہیں نیچورل برد جس کنٹری میں پیدا ہوئے آپ خود با خود وہ پاسپورٹ مل گیا ہم لوگ بھی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ پاسپورٹ ہم کو بھی اللہ اصل میں مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان پڑی اور ہندو کو بھی اہلِ ونود کو بھی کافر کہنا شریف طور پر اشکال ہے اس لیے کافر نہیں کہہ سکتے کافر اس کو کہتے ہیں جو دین کو سمجھے سمجھ گوچھ کر اس پر پردہ ڈالتے کفر کے مہنے پردہ ڈالنے والا پردہ کون ڈالتا ہے جو جانتا ہے جو جانتا نہیں وہ پردہ دے داوٹا ہے ہم وہاں ہے حقیقت میں کافر ہوا ہیں جنہوں نے چلچلاتی دھوب میں ایک نور کو دوسرے نور کو دیکھا تھا من کنت مولا پہادا اکتلا محمد اللہ امہ محمد اللہ اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھا ہے اندبائیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے ویداس کو پڑھئے تو مکمل توحید موجود ہے مجھے پاس اس توحید کو اگر سمجھائیے تو ہم خود سمجھنا چاہیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی پیغمبران الہی تھے جو توحید کا درست دے کر کے گئے باہر میں بگاڑ لیا جس طرح دین کو ہم نے بگاڑ لیا سروا پڑھئے محمد اللہ 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 اپتداس میں روایہ میں ہمارے پاس موجود ہے کہ بچے کے گریہ پر پریشان مت ہو جاؤں پہلے چھ مہینے تک بچہ لا الہ اللہ 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 روایت میں جب بچہ گریہ کرتا ہے آواز سے روڑا ہے تو رو نہیں رہا ہے بلکہ لا الہ اللہ دوسرے چھ مہینے ختم ہونے کے بعد جو گریہ کر رہا ہے اب کیا کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے محمد آل محمد مولانا گریہ اور لا الہ اللہ سرا سر ڈیپ جائیں انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک گریہ نہیں کرتا تو چنانچہ جیسے پیدائش ہوتی ہے جو لوگ معقول میں ہیں وہ بچے کو دنیا میں آنے کے بعد کسی طرح سے رولاتے ہیں یہ دیکھنے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے رونا زندگی کی علامت ہے مرنے کی علامت سوا پڑھ محمد اللہ عجل فرد اب اس سلسلے میں اپنے معلوم ہمارے پاس اتنے حالات خراب ہو سب سے شام تک گلے کٹ رہے ہیں انسان بلکل درندہ ہو چکا ہے ہم یہ سمجھ تھے کہ نگست شاپ نگست آگی اور ہیروشیما کے بعد اب انسان سامل گیا جھوٹ ہے کئی نہیں سکلا ہے تقریبا دس سال کے اندر جتنے گلے کٹے ہیں جتنی انسانیت توہین ہوئی ہے کہیں پر نہیں ہو خصوصا میڈ لیسٹ میں جو ہوا ہیں آج پانچ میلین ریفوجیز یعنی گھروں سے نکال دیا گیا ہیں یہ کیوں ہوا اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی تربیت ہوتی تو گلے کٹ وانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے یہ تربیت حقار نہیں تین وروروں سے دوری الولد السیدون سمع سنین تو حدیث میں ہے کہ تین سال تک بچے کو کچھ نہ سکھاؤ بلکہ تین سال پانچ مئی میں پانچ قرآن فرماتے ہیں صرف سکھاؤ اللہ الہ یہ سکھاؤ کہ اللہ ہے اس کے بعد جب چار سال ختم بتایا گے اس زمانے میں بھی سٹیجز کو بتائے جب چار سال ختم ہو جائیں تفسیق محمد اور رسول اللہ جو پانچ سال کے بعد پھر عقائد کی بحث آہستہ سے بتاتے چلا جب سٹیجز بچے کی اس طرح سے نکالتے چلے گئے اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ تمہارے گھرے زندگی کا جو وہی ہوگا ماحول سے ہٹ کر باتوں سے بچے تربیت حاصل نہیں کرتے تھوڑی دیر کیلئے سن لیں گی پرس کیلئے باپ آیا کام سے سوفی پہ لٹا ہوا بیٹا نماز پڑھ دو لیکن آزان کے ساتھ باپ بھی اُڑ گئے آن ماں بھی اُڑ گئی اب یہ دونوں اُٹھ کر کے دوسول ہیں پرنسپل لیکن ہم چاہتے زبانی جوان خچ کریں زبان سر مول کر بولا اسلام قدر نہیں اسلام کہتا کونو دعا لِلن ناس بغیر عَلْسِ نَتِكُون لوگوں کو بلاؤ مگر زبان استعمال مت کرو یعنی اتنا عمل کرو کہ عمل تمہارا اثر کرے تو عملی زندگی کا نام ہے دین عَلْسِ عَلَا خَيْرِ عَمَلَ ہے نہ صرف عمل بلکہ بہترین عمل کرنے وَعَلْسِ آپ کے پاس ہمارے پاس ہماری زندگیوں کو بدل لے کے لئے واحد نمونہ نمونہ اہل بیعت ہم فاطمہ و ابو و بقلو و بنو صلو پڑی عَلْسِ 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 کِدْلُوَ لَوْتَبَا پڑھا ہے ہم نے حدیث کے سر کو صورت عَلْسِ کبھی اس پرنسپل میں بھی سوچئے کہ اس کو تربیت کے حصول میں سمجھے مسئلہ سرکار آئے سلام کیا فرمائے کہ میں بدن میں کمزوری محسوس کرتا اب جانتے قرآت اس کے بعد امام حسن آئے السلام عَلَيْكِ يَا عَمَّة مَنَرَگِ رَحْمِ سلام جواب کیا فرمائے چھے زیاد عَلْسِ صرف وَالَيْكَ السلام نے کہا وَالَيْكَ السلام يَا قُرَّتَ عَيْنِي وَالثَّمَرَتَ قُوَالِي میرے آنکھوں کے نور میرے دل کے میوے توجہ اس کے بعد امام حسن آئے امام حسن نے بھی وہی سلام کیا جواب کیسے دیا امام حسن کے لئے الگ جواب دیا حسن کے لئے جواب دیا وَالِقُرَّتَ عَيْنِ وَالثَّمَرَتَ فُوَالِ یہ بتایا تربیت میں دو ماں بچوں میں کبھی تمیز مت کرو اگر تمیز کرو تو بچوں میں خود ایک رنوشن پیدا ہوگا وہ چنانچہ امام اباق علیہ الصلاة والسلام کے سامنے اللہ علیہ الصلاة والسلام آپ کے ایک فرزن تشریف فرماتے گود میں دوسرا بچہ آیا تو مولانا فورا اس کو بھی بلا کر سینے سے لگا لیا اس کے بعد صحابی سے کہا میں نہیں چاہتا یہ بچے کتا یہ چھوٹا بچہ ہے اس سے محبت فطری ہے لیکن یہ بڑا بچہ ہے مہرا مگر ان دونوں کو اس لیے میں نے لگا دیا ہے اگر ان دونوں میں تمیز کروں تو جس طرح سے یوسف کے سلسلے میں ان کے بھاگیوں نے حسد پیدا کیا ان میں بھی حسد پیدا ہوگا یہ تربیت کی حسول ہیں پرنسپلس ہیں ہم لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ہم کو خود معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے سرکار کے سامنے ایک صحابی صحاب ریٹے بیتے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے جب کسی گھر میں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو نئے لوگ آتے ہیں ان سے سرچی جگتے ہیں فطری چیز ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ مو بھیجتے ہیں بچے بولاتے ہیں مطلب ہے کہ کچھ لئے لوگ ہمارے سے تو بچے سمجھتا کہ کچھ دینے مارے ہیں یہ ہی ہوا آج ہی نہیں چودہ سو صحابہ پہلے ہو سرکار کے سامنے ایک صحابی ہاتھ بھیجا بچے کو بولانے کے لئے سرکار رحمت اللہ اللہ علمی بچہ رہا صرف ہو گیا سرکار نے فرمایا تو نے دو ظلم کیا ایک دو جھوٹا وعدہ دے رہا ہے دوسرے جھوٹ سکھا رہا ہے انہیں ہاتھ باندھ کر کے مٹی باندھ کر کے بچے کو محبت سے بلانا بھی اسلام یہ کہتا ہے غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ اوپن ہونا چاہیے یہ چودہ سو سال پہلے بچوں کی طرف بچوں بولانا چی طرح سے سمجھے بہت کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنی اہم اہم کہ ان چھوٹ باری بی باتوں پر اسلام نے توجہ دیا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ جھوٹا وعدہ دیں یہ حق نہیں ہے کہ جھوٹا چنانچہ میرے استار بہت ہی بلوک ہو جانتے ہیں فوم میں بہت ہی قابل آلی مولانا عجید بن اسلام اگر قرار دی ہر شہر جو مام موسیٰ نے قرار دی ان کی تقریر ہوتی ہے ریڈیو میں ٹی وی میں اور اب تک انہوں نے انقلاب سے اب تک بیان کیا کوئی ایپیٹ نہیں کیا نہ بندہ ذا کریں کتنا پابل شکریہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جب میں گھر سے باہر جا رہا تھا مجھ سے کہا کہ بابا جب واپس آئی تو بازار سے چاکلٹ لائے حدیث میں کہ جب تم بچوں سے وعدہ کرو تو پورا کرو نہ صرف بچوں سے بلکہ جس سے وعدہ کرو وہ پورا کرو قرآن میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اعلان کے مسلمان آور ہیں قرآن کے مسلمان آور ہیں اعلان کے مومن آور ہیں قرآن کے مومن آور ہیں سور مومنون میں صفات مومن بتایا ہے خدا نے کہ وہم اہدہیم راؤون جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں میں نے بچے سے وعدہ کیے بیٹا میں جب واپس آئوں گا تو بھائیں چاکلٹ لائوں گا جنٹی ماری جہاں پر میری اہلی آئی بچے چھوٹا آگئے پہلا سوال کیا بابا چاکلٹ کو کہاں چاکلٹ او بچے جن فراج کہتا ہوں ام سوری میں بھول لیا تو چھوٹا بچہ تین صاحب کا پورے کمرے گھومتا رہا بابا خرابے بابا خرابے بابا خرابے اب وہ اچھے نہیں اب وہ اچھے نہیں اس کا کلمہ چل ہی رہا میں نے بچے کو گھول میں لیا سینے سے لگایا بیان کیا بچے جو ہی دوستہ تھا I love you so much بہت محبت کرتا ہوں بچے نے کہا چاکلٹ کھا ہے تو ہم جبت آرہے ہوں ہم بھی اہلی بیس سے محبت کرتے ہیں اہلی بیس پورے نماز کھا ہے روزہ کھا ہے بچ کھا ہے زکار کھا ہے اللہ کے محمد والے محمد تمہاری پرائیٹیکل لائف کھا ہے اور تم کھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم محبت کرتے ہو اگر محبت کرتے ہو اسی لیے love demands عمل اگر محبت کرتے ہیں تو عمل بغیر محبت ناتمام ہے اگر اہل بیس سے محبت ہے تو عمل ہونا ضروری ہے لازمی ہے تو یہ حدیث کو پورا کیجئے بچہ ساتھ سال تک کیا ہے سردار ہے دوسرے ساتھ سال تک غلام ہے اب چودہ سال کام ہو گیا ہے باپ کے براور آگیا ہے ہارمونز بڑھ گئے بیٹی بیٹی ماں کے برابر آگئی اب وہ غلامی چلنے والی نہیں ہے وزیر سباس اب بچے کو تم اڈوائزر بنا دیں اڈوائزر کے بیٹے بیٹے ہمارے گھر کے لیے تم ماشاءاللہ بہت اچھے ہو سمارت ہو اب اس کو آہستہ آہستہ ذمہ داریاں دیتے چلے جاؤ تاکہ بچہ سمجھے کہ سوسائیٹی کے قابل میں ہم ہو چکا ہوں دیوایات یہ آپ کے سامنے تربیت اولاد کے سلسلے میں چلواتے ہیں اور امید ہے کہ ہم لوگ دین کو جو ہم نے کانفیڈنس کھول لیا ہے اس کو گین بیک کریں دین تو کانفیڈنس نہیں ہے ہم لوگوں کا ہماری زندگی کچھ اور ہے دین کچھ اور ہے یہ چلنے والا نہیں دل سیٹیزنشپ نہیں ہے ہمارے پاس اسلام میں اینڈیا میں بھی اجازت نہیں ہے دل سیٹیزنشپ آپ OCI لے سکتے ہیں مگر پاسپورٹ نہیں ملتا آپ یا انڈین رہیے یا نہ مگر کینڈا آمیرکا وغیرہ میں دل سیٹیزنشپ ہے دو پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں آپ کینڈین بھی رہیے دوسرا سیٹیزن بھی رہیے اسلام بھی اجازت نہیں دل سیٹیزنشپ یا مسلمان رہو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر بھی رہوں گا ادھر بھی رہوں گا ایک ساپ جوان یہاں آخر کے سامنے بیٹھ گئے تھوڑی دن کے بعد چلے گئے پھر آخر بیٹھ گئے پانچ منٹ پھر چلے گئے دو چیل دو چار مطبع کریں گے تو کوئی نوجوان پوچھے گا کہے گا یا پورے اندر آجاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ نہیں اندر آتے ہو نہیں باہر جاتے ہو دین کی ہی کہتا ہے دین یہ قلعہ ہے یا پورے اندر آجاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ ہم لوگ کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں جیسے آج کل ماشاءاللہ کبھان صاحب بھی جانتے ہیں پورے دہلی میں دعوتیں جو آج کل ہو رہی ہیں وہ بفے سسٹم بفے سسٹم بفے سسٹم کیا ہے چونکہ یہ نہیں ہے کیا کرنا ایک ٹیبل برسارہ کھانا جوڑ دیا اب کھڑے ہوگے پلیٹ میں لے کر کے دعوت میں ہیں یا وہاں پر سبزی جات دی رکھیں دعوت میں سبزی کیوں کہا بھوٹی دوڑائیاں بنی ہیں دعوت میں دوڑی ہیں تو جو پسند آیا وہی ڈال لیا اس کا نام ہے بفے دین کو بھی ہم نے بفے بنایا ہے جو پسند آیا ڈال لیتے ہیں اسلام بفے نہیں ہے پورا پیکیج ہے یا ٹیک اٹ یا لیت یا پورا پیکیج لے لو یا پورا پیکیج سب آ پڑی آجل فرد شہزاد یہ کون ہے ان کے پوری زندگی فاطمہ سہرہ کی یا آیا فاطمہ نہیں آئے مکمل رہنمائی کے لیے ہمارے سارے بچوں کی ماں بیٹے پہتری رہنمائی ہے شہزادی کے ہاتھ میں چکی پیسد رہی ہے ایک ہاتھ سے بچوں کا چھولا دھلا رہی ہے اور یہاں تک یہ اتنی مطبع چکی پیسی کہ لقد تمجلت یدو دونوں ہاتھوں میں لکھتے آ رہے تھے کس کی بیٹی ہے سلمان گدہ میں نے دیکھا کہ چھولا چھول رہا تھا چکی چل رہی تھی لیکن نہ چھولا چھولانے والا کوئی موجود تھا نہ کوئی چکی چلانے والا موجود تھا شہزادی کچھ دیر کے لیے آرام فرما رہی تھی اے شہزادی جب ملک آ سکتا ہے تو ہر مرتبہ بولا دیجئے شہزادی کہیں گی اگر میں ہر مرتبہ بولا دوں تو آئندہ آنے والی غریب کے لیے میں رہنما نہیں رہ سکوں گی میں سیدتِ مسائل آرامین ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے سارے پورے کام کر رہی ہوں بچوں کو بھی اپنے ہی ہاتھ سے نہلا رہی ہوں اپنے ہاتھ سے دولا رہی ہوں اپنے ہاتھ سے لباس پہنا رہی ہوں یہ تربیت کے حصولوں سے ہیں کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو کسی غیر کیا حوالے نہ کرو بلکہ ماں تربیت کرے جب ماں تربیت کرے دی کوئی حسن بنے گا کوئی حسین بنے گا کوئی زینہ بنے گی تو کم میں کلسون بنے گی یہ دنیا کا طریقہ ہے اور یہ صریقہ ہیں خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق کی دعا مانگے دو چار جملے ایام فاطمیہ کے عباد سے کہ شاہدادی فاطمہ کیا سن تھا یہاں پر ایک اور جملہ کہنے چلے جاؤں یہ وایات میں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو صحیح نہ ہو ماں باپ اب پہلی ذمہ داری ہے بچے کا پہلا حق ہے کہ اچھا نام اس لئے کہ نام کے بھی اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں چلے امام کے سامنے ایک شخص آیا بچے کو لے کر Witch امام نے پوچھا کیا نام کہا اس نے کہا مولا میں نے فاطمہ اس نے کہا مولا امام صادق سب جکایا ہیں سب جکا جئے گئے صلوات اللہ سلام آیا صلوات اللہ سلام اس کے بعد خورم آیا لا تصبح لا تلعنها ولا تبریبها اس کو برا مت کرو اس پر مرامتyk کرو اس پر تمہچہ اب تُو نے فاطمہ نام رکھ دیا ہے اب اس کی عزت کرو اس پر تمہچہ نام کرو یہ تمہچہ کیوں کہا تھا فاطمہ زہرا ابھی بابا اس دنیا سے گئے تھے اٹھارہ سال کے سن میں جب کھڑی ہوتی ہیں تو دیوار کے سہادے سے کھڑی ہوتی ہیں اور مرشیہ پڑتی ہیں سبت علی مساؤ کے منلو اللہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ہوگو مسئیبتیں بڑی اگر روشن دنوں کو پڑھتی تو شبہ یہ تاریخ پر ندر جاتی بابا شہزاد یہ کون ہے ان اٹھارہ سال کے سن میں کیوں ہوا کہ تاریخ کا بہت بڑا ہے ایک گھناؤنا پیج ہے ایک بلینک پیج ہے ایک سیاہ سورک ہے جس کے نکالنے کے بعد دل جلے لگتے ہیں فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے ہیں آنے والے یہ کہہ رہے ہیں علی کو بیج لو فاطمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ جان میں جان ہے میں تمہارے ہوارے علی کو نہیں کروں میں کہتا ہوں کہ پہلی دافع ولایت مہدہ امیر المومنی فاطمہ سے خواہ سبات الرسلہ مالیہ جب تک کہ جان میں جان ہے میں علی کو حوالے کرنے والی نہیں ہوں آنے والوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو آب لگا دیں گے فاطمہ زہرا نے ٹیسٹ کیا کہ بتاؤ دیکھو اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کا تو خیال ہے نا آواز دی ہوئی بھی ہوں کیوں نہ تاریخی کہتی ہے کہ دروازے کے پیچھے شہزادی آنے والے نے دروازے کو پیر سے ڈھکیلا ساہبِ دماتو ساکبہ لکھتے ہیں کہ فَعَسَرَحَا عربی میں عصر کے ایک معنی ہے نچوڑنے کے جیسے فاطمہ کو کسی نے نچوڑ دیا ہو بے ہوش ہو کے گھریں فاطمہ زہرا کا بچہ شہید ہو گیا اور فاطمہ آہم بابا کہہ کر کے بے ہوش ہوئی نفسیات کے ماہرین دیکھئے جب کبھی بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں باپ اگر بیمار ہے تو باپ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بابا کو کیا ہوا ہے ماں سے پوچھتے ہیں امی ابوب کیا ہو گیا ہے لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ سے نہیں پوچھتے بلکہ ماں کے سرانے بڑھ جاتے ہیں حسنائق سرانے بڑھ گئے یا امہ مادر کرامی زخمی ماں فیلو پوٹا ہوا بیٹا شہید ہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ زہاوہ نے اپنے درد کو نہیں پوچھا پہلا سوال کیا اینہ اب الحسن بتا بابا کی درہیں بابا کی درہیں بچوں نے کہا امہ بابا کو گلے میں رسی ڈال کریں لے کر چلے گئے ہیں تاریخ کہتی ہیں کہ شہزاد یہ کون ہے انہیں حسنہ ان کا زہارہ لیا سلمان کہتے ہیں آواز آ رہی تھی خلو ابل حسن علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو دوسری مطبع کہا ورنہ اتنا کہا تھا ورنہ زرزرہ شروع ہوا دیوارے برند ہوئی اتنی کہ ایک انسان آ جا سکتا تھا ایک مرتبہ مولا نے فرمایا فاطمہ قیامت آجائے ہی یہ کام نہ کرو اے چرخیبان اسی کی بیٹی کربلا کے بیدان میں نو کے نیزہ سے چادر چھینی گئی اسی لیے صبح سے زینب نے کبھی مدینہ کا رخ نہیں کیا تھا جب چادر چھینی تب زینب نے مدینہ کا رخ کیا قریب آئی کے لاش کے قریب آئیں یہ صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا سلام آپ پر درود اللہ کے آپ پر حاضر حسین مرمل بدماء یہ حسین ہے جو خون میں لطبت ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کے بعد شہزادی نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے جن کے سروں سے چادر چھینی ہوئی ہے بتایا زینب نے علی اکبر کا دین آسان ہے عون محمد کا دین آسان ہے چادر کا دین آسان نہیں ہے اسی وجہ سے جب کبھی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تک نہیں ہوئی کبھی نہیں کہتے تھے کربلا بلکہ کہتے تھے عشاء موسیقی